ہلو فرنڈز اگر آپ ٹیکنیکلی ایکسپرٹ بننا چاہتے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرو اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کرو لیٹس ٹیکنیکل ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے دوستو یہ ویڈیو آپ سب کے لئے بہت ہی امپارٹنٹ ہونے والی ہے اس ویڈیو کو دیان سے دیکھئے اور کہیں پہ بھی سکپ نہ کریں شروع سے لے کر لاسٹ اک آپ دیکھیں جب جہاں آپ کو سمجھنے آ جائے گا تو وہاں پہ آپ پورے اچھے سے ویڈیو دیکھ لینا تو اس ویڈیو میں میں آج آپ کے ساتھ ایک بہت ہی اچھی ٹرک شیئر کرنے والا ہوں اگر آپ کروم ایکسٹینشن کا یوز کرنے والے ہو تو یہ ویڈیو خالی آپ کے لئے ہے اس ویڈیو میں میں اے ٹو زڈ بات کروں گا کروم ایکسٹینشن پہ چاہے کوئی بھی کروم ایکسٹینشن ہو کوئی بھی ایکسٹینشن کیوں نہ ہو وہ کیسے ایڈ کرنا ہے کیا فیچرز ہیں کیا بینفیٹس ہیں اس کے وہ پوری ڈیٹیل آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو جیسے کہ آپ کو پتا ہی ہے کروم ایکسٹینشن کے بہت سارے بینفیٹس ہوتے ہیں جو بھی آپ ایکسٹینشن ایڈ کرنا چاہتے ہو اپنی براؤزر میں اپنے کسی بھی براؤزر میں یا اپنے موبائل میں تو اس کے آپ کو پتا ہی ہے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں ایڈز نہیں آتے ہیں اور بھی آپ کو فل ایکسس مل جاتا ہے بہت سارے فیچرز کا ایکسس آپ کو ملتا ہے آپ بہت سارے فیچرز یوز کر سکتے ہو تو اس سے زیادہ کروم ایکسٹینشن کے فائدے ہوتے ہیں اور آپ کوئی بھی آپ کوئی بھی اپلیکیشن انسٹال نہیں کرنی پڑتی ہے یہاں پہ آپ کو ایکسٹینشن اس کا ایڈ کرنا پڑتا ہے یہاں پہ اپنے براؤزر میں اور اس کے بعد آپ یوز ایزیلی کر سکتے ہو جیسے آپ کسی ڈیسٹ ٹاپ میں یوز کر رہے ہو تو اب کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ کو یینڈ ایکس براؤزر میں آجانا ہے آپ کو پلی سٹور پہ یینڈ ایکس سرچ کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کو یہ براؤزر انسٹال کرنا ہے نہ کیا آپ کو کروم براؤزر انسٹال کرنا آپ کو یینڈ ایکس براؤزر ایک بہت ہی کمال کا براؤزر یہ آپ کو انسٹال کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ایکسٹینشن کیسے ایڈ کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا یہاں پہ فار ایکزمپل مجھے یوٹیوب کے لیے ایک extension ایڈ کرنا ہے وڈ آئی کیو کا تو یہاں پہ میں یوٹیوب پہ جاؤں گا جیسے کہ ابھی آپ دیکھ رہو یہاں پہ کوئی بھی extension ایڈ نہیں کیا ہوا ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے میں دسکٹاپ موڈ پہ آ جاؤں گا تو یہاں پہ میں دسکٹاپ موڈ یہاں پہ کلک کرتا ہوں اس کے بعد یہاں یہ اس کا انٹرفیس دسکٹاپ دسکٹاپ کی طرح ہوگا اور یہاں پہ میں منمائز کر لیتا ہوں اب مجھے ایک extension ایڈ کرنا ہے سپوز آپ کو کوئی بھی extension ایڈ کرنا ہے آپ یہاں پہ گوگل میں سرچ کروگے chrome extension chrome extension جیسے آپ سرچ کروگے یہاں پہ تو جیسے پہلے آپ دیکھ رہے ہو یہاں پہ پہلی لنک آ رہی ہے تو یہاں پہ آپ کو کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھوگے ایک chrome web store اپن ہو جائے گا جو کہ بہت ہی بڑا web store ہے یہاں پہ ہر کسی قسم کا آپ کو extension مل جاتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہو volume master password alert passwords اگر آپ کو automatically save رکھنے ہوں گے تو آپ کو وہ extension یہاں پہ انسٹال کرنا ہوگا اپنے بروزر میں آپ پھر آپ کو کبھی بھی زندگی میں کوئی password بھول نہیں جائے گا آپ کا mobile خود ہی وہ password یاد رکھے گا اسی طرح بہت سارے unlimited extensions اس میں ہوتے ہیں آپ کو applications انسٹال نہیں کرنی پڑتی ہے نہ تو آپ کے فون میں زیادہ storage problem ہوتی ہے نہ تو hang ہوتا ہے نہ باقی problems ہوتی ہیں آپ simply کسی بھی بروزر میں ہزاروں لاکھوں extensions ایڈ کر سکتے ہو without any application اس کے وقت یہاں پہ آپ سرچ کر سکتے ہو اگر آپ کو کوئی بھی یہاں پہ extension چاہیے تو یہاں پہ آپ سرچ کر سکتے ہو اس کا نام تو یہاں پہ آپ کو extension مل جائے گا تو اب یہاں پہ extension ایڈ کے سے کرنا ہے جیسے کہ یہاں پہ مجھے volume master یہاں پہ add کر دینا ہے تو یہاں پہ آپ کو simply add to chrome پہ کلک کرنا ہے اور یہ download ہو جائے گا اسی میں تو یہ add ہو جائے گا تو جیسے کہ یہاں پہ مجھے vidiq add کرنا ہے تو یہاں پہ میں vidiq سرچ کرتا ہوں تو vidiq یہاں پہ میں سرچ کر لیتا ہوں تو اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ vidiq کا extension آ جائے گا یہاں پہ vidiq کا extension آ گیا ہے تو یہ میں نے یہاں پہ add کر لیا ہے اسی لئے یہاں پہ دکھا رہا ہے remove from chrome تو یہاں پہ آپ کو add کرنا ہے add کرنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کا size باقی updated version باقی سب چیزیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو تو یہاں پہ میں نے یہ add کیا ہے تو اب اس کے بعد کیا کرنا ہے وہ آپ دیکھئے تو extension add کرنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو یہاں سے bake ہو جانا ہے bake ہو جانے کے بعد یہاں پہ آپ کو click کر دینا ہے یا three dots آپ کو دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ آپ کو click کرنا ہے اس سے پہلے آپ کو یہاں پہ کسی بھی link پہ click کرنا ہے جیسے کہ میں youtube پہ جاتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ آپ کو three dots پہ click کر دینا ہے اور یہاں پہ آپ کو نیچے آ جانا ہے اور آپ کو extension کا option مل جائے گا یہاں پہ آپ کو extension option آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ آپ کو click کر دینا ہے یہاں پہ آپ کو more پہ click کر دینا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو last password free password manager یہ یہاں پہ آنے اور باقی چیزیں یہاں پہ انسٹال آپ کو کرنی ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ویڈ آئیکیو آنے تو یہاں پہ کیا کرنا ہے مجھے یہاں سے میں بیک ہو گیا تو یہاں پہ مجھے ایکسٹینشن اپشن میں جانا ہے یہاں پہ مجھے ویڈ آئیکیو پہ کلک کرنا ہے آپ نے جو بھی ایکسٹینشن یہاں پہ انسٹال کیا ہوگا آپ کو وہ پہلے آن کر دینا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بھی دکھایا اس کے بعد یہاں پہ آ جانا ہے آپ کو پھر سے اس کے بعد وہاں پہ آپ کو کلک کر دینا ہے جیسے کہ یہاں پہ میں نے ویڈا ایڈیو پہ کلک کیا اس کے بعد یہاں پہ کچھ اس طرح انٹرفیس آ جائے گا یہاں پہ آپ کو سمپلی لاغ ان کرنا ہے تو یہاں پہ میں سائن ان ویڈ گوگل کروں گا اور یہاں سے یہ لاغ ان ہو جائے گا تو یعنی کہ اب یہ ایکسٹینشن ایڈ ہو گیا ہے میرے یوٹیوب کے ساتھ اب میں اس کو ایزیلی ایکسس کر سکتا ہوں اور جتنے بھی بینفیٹس ہیں اس کے وہ میں یوز کر سکتا ہوں تو یہاں پہ میں یہ ڈیسکٹاپ ورزن پہ یوز کر لیتا ہوں تو یہاں پہ یہ اس کا دکھا رہا ہے یہ ایکسٹینشن ایڈ ہو گیا ہے تو یہاں پہ یہ ایکسٹینشن اب فائنیلی ایڈ ہو گیا ہے اب میں اس کا یوز کر سکتا ہوں آپ کو جو بھی ایکسٹینشن ایڈ کرنا ہوگا آپ وہ ایڈ کر سکتے ہو سیم اسی طرح تو آپ اپنے بہت سارے جو بھی فیچئرز آپ یوز کرنا چاہتے ہو تو وہ فیچئرز آپ ایزیلی یوز کر سکتے ہو تو فرنڈز اگر آپ ایسی حلو فل اور آنے والی لیٹسٹ ویڈیوز میس نہیں کرنا چاہتے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں